بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آزاد نیوز ون سٹوڈیو میں خوش آمدید میں حوپا ایک نواز شامل کرتے ہیں آج کی تعدہ ترین نیوز مردان ہوم سیکٹری اور سیکٹری پبلک خیت خیبر پختنخوا کے زیر صدار کمیشنر آپس مردان میں حالیہ کرونا وبا کی تعدہ ترین صورتی حال اور لاگڈاؤن سے متعلق مسائل پر آلہ سطح اجلاس جاری اجلاس میں مردان سے لاگڈاؤن حتم کرنے کا فیصلہ کیا گیا عوام سے اپیل کی گئی کہ عام میل جول سے پریس کرے اور ماس لازمی پہنے اور خاص طور پر مسجدوں میں نماز اور تراویہ حفاظتی اقدامات کے تحت ادا کی جائے اور اس وفیس پر عمل درامت کرے اگر خودانہ خواستہ مردان میں کرونا وائرس کی کیسز مصبت ہوئے تو مردان میں دوبارہ لاگڈاؤن ہوگا مردان انتظامیہ میں کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنر ڈی آئی جی اور ڈی پیو مردان بھی شریک ہوئے سیدپور میں موسم گرمہ کی آمد کے ساتھ تربوس کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے پنجاب کے میدانی علاقوں میں اگنی والی یہ پسل اب پک کر تیار ہو چکی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں آزاد ون نیوز کے نمائندے حافظ محمد یاکوب سے پنجاب میں مزدوروں کا عالمی دن ان کی جدوجہت کے لیے منایا تو جاتا ہے لیکن مزدور کی معاشی حالت دن با دن خراب ہوتی جا رہی ہے لیبر ڈی کے موقع پر مزدور طبقہ اپنی دل کی فریاد آلہ حکام کو سناتے ہوئے کہا ہمیں رمضان مبارکہ اور عید کے پرومر سرد موقع پر ہمارے خاندان کے لیے بحالی پنڈ لباس قرآکہ اور دیگر اوڈیات دہاری یونین کاؤنسل کے ذریعے نگرانی کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر اسسٹنٹ کمیشنر کے ذریعے موہع کیا جائے اور مزدوروں کے معاشی حالات بہتر بنانے کے لیے ان کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے کیا جائے اس کے ساتھ اسلام محنت کشوں کے فلاحے کے لیے مناسب محافظہ کی عدیگی پر بھی زور دیا ہے کیمرامین ٹیم کے ساتھ مرکزی تنظیمی تاجران تاجر اتحاد کا ہنگامی اجلاس دفتر حافظ یاور رحمان شیدان بازار میں منعکت ہوا جس کی صدارت مرکزی تنظیمی تاجران ذلہ تحبیہ کے صدر حاجی معذلہ حان نے کی اس موقع پر تاجر اتحاد کے سینئر احدداران بھی موجود تھے جس میں لاکڈاؤن کے حوالے سے مختلف امور زیر غور آئے بعد میں صدر حاجی معذلہ حان کی قیدت میں ڈی سی مردان حبیب اللہ عارب سے ایک میٹنگ ہوئی جس میں صدر حاجی معذلہ حان اور سابقہ صدر مردان چیبر آپ کامرس نومان پکیر سراب اور تاجر اتحاد کے سینئر احدداران سید علی شاہ دلاور شاہ مختیار حان عدریس خان امین عطمان حیل خالد یوسفز حاجی ردوان حاجی حتاب گل اور دیگر نے ڈی سی مردان کو لاکڈاؤن کے حوالے سے تاجر برادری کے درپیش مسائل سے آگاہ کیا جس پر ڈی سی مردان حبیب اللہ عارب نے کہا کہ لاکڈاؤن کے حوالے سے جل عوام کو خوشخبری دیں گے کٹلنگ یوٹیلٹی سٹور میں عوام نے اسو فیس کی دجیاں اڑا دی کٹلنگ گی اور چینی لینے کے لیے عوام گنٹو تک انتظار کرنے پر مجبور یوٹیلٹی سٹور انتظامیہ کی طرف سے گی کے ساتھ اضافی سامان دینے پر غریب عوام پریشان عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ وفاقی وزیر تعلیم وکومی ورسہ نے کومی ورسہ ڈیویجن کے زیادی اداروں کی کارکردگی اور جاری منصوبوں پر بریپنگ لی کرونا کی وجہ سے ملک بر میں سکاپتی سرگرمیوں کو بہت نقصان پہنچا وفاقی وزیر کی آن لائن سرگرمیوں کو بحال رکھنے کی ہدایت پسٹیئر اور سیکنڈیئر جماعتوں کے سالانے امتحانات عید کے بعد کرونا کیسز کی ریپورٹس کو مدنظر رکھتے ہوئے منقص کیے جائیں گے امتحانی مراکز میں سخت اسوپیز ناپس کیے جائیں گے تاکہ امتحانی مرحلہ بلا تاہیر مکمل ہو امتحان کا ٹائم ٹیبل نوٹیفیکیشن ان سی او سی کے اجلاس کے بعد کیا جائے گا موسیقی